دیو بھومی کی شانت وادیوں میں 6 فروری 2018 کو ہوئے مڈر نے ہر کسی کے من میں خوف بھر دیا تھا اتنا ہی نہیں اس گھٹنا کے بعد پولس ادھکاریوں کی ٹیم کی روح تک کام چکی تھی اس گھٹنا نے ماں کی ممتہ کو تار تار کر کے رکھ دیا تھا ایسی ہی ایک سٹوری میں آپ کو چینل پر اپنے لاسٹ سٹوری میں بتا چکا ہوں یہ سٹوری بھی کچھ اسی سے سیمیلر ہے تو چلیے جانتے ہیں آج کی سٹوری میں کیا ہوا تھا لیکن اس سے پہلے میرے نام ہے کرون آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نائٹ فائلز پوڈکاسٹ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیے گا میں انسٹیگرام آئیڈ یہ رہی اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے جائیے اور جلدی سے انسٹیگرام آئیڈ کو فولو کر لیجئے اور کمنٹ میں اپنی اس ویڈیو کی رائے کے ساتھ پک میں جرور لکھ دیجئے گا تو چلیے آج کی سٹوری کو شروع کرتے ہیں یہ کیس اترا کھنڈ میں ہوئے سب سے چرچیت مڈر کیس کے بارے میں ہے ایک پریوار اپنی ہسی خوشی زندگی بھی تا رہا تھا لیکن وہ ہم کہتے ہیں نا کہ سامنے والے کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے اس بات کا کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا اور اس پریوار کے اندر بھی کچھ ایسا ہی سین چل رہا تھا کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو لفظوں ہی لفظوں میں ٹورچر کرنا شروع کر دیا اس پریوار میں ایک مہیلہ تھی جس کا نام تھا مینو کور اس عورت کے دل میں اپنی بیٹی کو لے کر اتنی زیادہ نفرت تھی کہ اس کا اندازہ آپ لوگ بلکل بھی نہیں لگا سکتے اور جو ان کی میں بیٹی کی بات کر رہا ہوں اس کا نام تھا پرابتی اور یہ جو پرابتی تھی یہ مینو کور کی اصلی بیٹی نہیں تھی جی ہاں مینو کور پرابتی کی سٹیپ موم تھی اور شاید یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں دماغ میں اسی لیے پرابتی کو لے کر نفرت تھی لیکن اس کیس کا اینڈ میں جب کھولاسا کیا گیا تو آپ لوگ ماں نہیں سکتے کہ اس وجہ سے ایک ماں اپنی بیٹی کو مار سکتی ہے چاہے یہ اس کی سٹیپ مدر تھی لیکن بیٹی تو تھی انہوں نے اسے پالا پوسا تھا لیکن پھر بھی ایک اتنی چھوٹی سی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کو ہی ختم کر دیا اس ویڈیو کو اینڈ تک جنور دیکھے گا کیونکہ آپ لوگوں کو جب اس کیس کے پوری ڈیٹیل کے بارے میں پتا چلے گا کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو کیوں مار ڈالا آپ لوگ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ سچ میں دنیا میں آج کل لوگوں کے دلوں دماغ میں پتا نہیں کیسے کیسے خیال آ رہے ہیں وہ اتنی چھوٹ چھوٹی بات پر کیسے مردر کر دیتے ہیں گھٹنا کی رات 6 فروری 2018 کو رات قریب 10 وزے کے آس پاس مینوکور کا اپنی سوتیلی بیٹی پرابتی سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مینوکور پرابتی کے سونے کا انتظار کرنے لگی ڈیڑھ بجے کے قریب سوتے ہوئے پرابتی کے سر پر ایک سے ایک بار ایٹ سے وار کیا گیا وہ ایک دم سن ہو چکی تھی اسے کچھ بھی نہیں سوز رہا تھا اور پرابتی کے سر پر وار کرنے کے بعد اس کی گردن کو بھی کٹنے کی کوشش کی گئی سوتیری ماں یہیں تک نہیں رکی اس کے بعد اس نے پرابتی کو کھیچ کر اسے باتروم میں لے کر گئی اور کھکری سے سوہ چار گھنٹے تک اس کی ڈیڑ بوڈی کاٹتی رہی ماں شہر کوتوالی کے انساری روڈ نیواسی ایلاباد ہائی کوٹ کے نیائے دیش رہ چکی ہیں سورگیہ اندرپال سنگھ کی پوتی پرابتی سنگھ عمر صرف اس کی چوویس سال کی تھی اپنی سوتیلی ماں مینوکور کے ساتھ رہا کرتی تھی سورگیہ جو اندرپال سنگھ تھے ان کے بیٹے اور پرابتی کے پتا اجیت سنگھ کی دو ہزار سولہ میں موت ہو چکی تھی اکثر یہ دونوں ماں بیٹی کے کسی نہ کسی بات کو لے کر جھگڑا چلتا رہتا تھا آٹھ فروری دو ہزار اٹھارہ کو مینوکور نے پٹیل نگر کے پولیس ٹیشن میں ایک گمشدگی درج کروائی تھی کہ ساتھ فروری کی صبح وہ اپنی بیٹی پرابتی سنگھ کو دلی کے آئی ایس بیٹی میں بس پر بس میں بٹھا کر آئی تھی راستے میں دو بار اس نے پرابتی سے بات بھی کی تھی مگر اس کے بعد سے پرابتی سنگھ کا کچھ بھی اتا پتا نہیں چل پا رہا ہے پولیس والوں نے گمشدگی کی ریپورٹ تو درج کر لی تھی اور یہاں پر رشتے دار اور پڑوسیوں سے بھی بات چیت کی گئی پر مینوکور یہاں پر شک کے دارے میں پولیس والوں کی نظروں میں آ چکی تھی پرابتی کے مڈر کی کہانی جو تھی وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی پولیس اس حتیہ کانڈ کو سنیوجت شاجش کا پرینام تو نہیں مانتی ہے لیکن یہ تیہ ہو چکا ہے کہ مینوکور کے دلوں اور دماغ میں 120 بیٹی کے خلاف نفرت کا گوبار بڑھا ہوا تھا پٹیل نگر انسپیکٹر ریتیش شاہ کے مطابق 6 فروری کی رات کو قریب 10 بجے کے آس پاس مینوکور اور پرابتی سنگھ کے بیچ جھگڑا ہوا تھا ان دونوں کی لڑائی جھگڑے کے بعد پرابتی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی اور پرابتی یہاں پر اپنے کمرے کو بینا لوگ کیے سو چکی تھی ادھر مینو نے اسے ٹھکانے لگانے کی یوجنا بنا لی تھی مینو اس رات سو ہی نہیں تھی کیونکہ اسے اب یہ تھا کہ بس پرابتی کو اپنے راستے سے اسے ہٹانا ہے رات ڈیڑھ بجے کے قریب مینو باتروم کے راستے پرابتی کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے اور سو رہی پرابتی کے کان کے پاس ایٹ سے لگاتار اسے مارنا اس پر وار کرنا شروع کر دیتی ہے خون بہت زیادہ بہنے کے قارن پرابتی ایک دم بے سود ہو چکی تھی تو مینو نے خکری سے اس کی گردن کٹنے کی بھی کوشش شروع کر دی تھی بیٹی کا مڈر کرنے کے بعد بیس و تیلی ماں کی نفرت کا گوبار اترا نہیں تھا کہ وہ اسے اس کے بیڈ سے کھیچ کر باتروم تک لے گئی اور وہاں پر اپنی بیٹی کی ڈیڈ بوڈی کے دو ٹکڑے کر دیئے انسپیکٹر ریتے شاہ کے انصار مینو نے پوشت آچ میں یہ بتایا کہ شاہ کے دو ٹکڑے کرنے میں اسے سوہ چار گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم لگا تھا تب تک اس ٹائم صوبہ بھی ہو چکی تھی اس ڈیڈ بوڈی کے دونوں ٹکڑوں کو ایک چادر میں لپیٹ کر اس نے کھون سے سنا ہوا تک کیا اور بھی کئی چیزیں تھی انہیں چدر میں ڈال کر اسے رسی سے بان دیا اور اس کے بعد جو باتروم اور وہاں کی گیلری تھی وہاں پر اس ڈیڈ بوڈی کو چھپانے کے بعد کمرے اور باتروم پر سارے کھون کے چھیٹوں کو صاف کر دیا گیا یعنی کی مینو کور نے بہت اچھے طریقے سے ثبوتوں کو مٹانے کی بھی یوجنہ بنا لی تھی ساتھ فروری کی صبح ہی مینو کور آرام سے ریلیکس ہو کر رہنے کی کوشش بھی کر رہی تھی سو تیلی ماں مینو کور کو یہ احساس بلکل بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی زلدی پولیس والوں کی پکڑ میں آ جائے گی اس کی منشہ یہاں پر یہ تھی کہ وہ اس ڈیڈ بوڈی کو ٹکڑوں میں دیرے دیرے کٹ کر باہر فیک آئے گی یہی سوچ کر اس نے پرابتی کو روڈویز بچ سے ڈلی بھیجنے کا بہانہ بنایا تھا پرابتی کا جو منگیتر تھا اس کا نام تھا ورون ورون اور اس کے بہت سارے عشتہ داروں کی گیرہ بندی کی وجہ سے اسے اپنی ہی بیٹی کے گمشدگی کی ریپورٹ درج کروانے کے لیے آٹھ فروری کو پٹیل نگر کے پولیس ریشن میں جانا پڑا تھا یہ اس کی مجبوری ہو چکی تھی کیونکہ پریوار والے اور اس کا منگیتر لگاتار فورس کر رہے تھے کہ ہمیں پولیس ریشن میں جا کر پرابتی کے گمشدہ ہونے کی ریپورٹ لکھوا دینی چاہیے ہم بھی پرابتی کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کریں گے لیکن کیا پتہ پولیس والے ہم سے پہلے ہی پرابتی کو ڈھونڈ نکالیں اسی لیے مینوکور کو اپنی ہی بیٹی کی مرسنگ ریپورٹ لکھوانے کے لیے اس پولیس ریشن میں جانا پڑا لیکن اسے اس بات کا بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ صرف چوویس گھنٹوں کے اندر ہی مینوکور پولیس والوں کے ہتھے چڑ جائے گی مینوکور کو پٹیل نگر پولیس ریشن میں لا کر اس سے باتچیت کی گئی اس سے پوشتاج کی گئی اور اس سے پوشتاج کرنے میں پولیس والوں نے کوئی بھی قصر باقی نہیں چھوڑی مینوکور سے لگاتار تین گھنٹے کی پوشتاج کی گئی اور اس پوشتاج میں پولیس والوں کو مینوکور نے گھٹنے ٹیک دیے اور ساری سچائیو گل دی انسپیکٹر پٹیل نگر ریتیش سہا مینوکور کو لے کر اس گھر میں پہنچے جہاں پر باتروم کے پیچھے گیلری میں چھپائی گئی پرابتی سنگھ کی ڈیڈ بوڈی برامت کی گئی تھی پرابتی سنگھ کی ڈیڈ بوڈی دو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی اس ڈیڈ بوڈی کو چادر سے لپیٹنے کے ساتھ اسے رسی سے بان دیا گیا تھا موقع پر ہی خون سے سنی ہوئی ایٹ اور خکری کے علاوہ بھی خون سے سنہ ہوا تکیا اور ایسی کئی چیزیں برامت کی گئی حالانکہ تین دن ہونے کے کارن کمرے سے پورا خون ساف کر دیا گیا تھا پولیس کی پوشتاچ میں مینوکور نے یہ کہا کہ اسے بیٹی کے قتل کا کوئی بھی افسوس نہیں ہے اس نے بار بار یہی بیان دیا آپ یہ چیز گور کیجئے گا کہ مینو نے بار بار ایک ہی بیان دیا کہ پہلے تو اس کے پتا نے اسے لگاتار پریشان کیا اور اب اس کی بیٹی یعنی کی سوتیلی بیٹی پرابتی سنگ اسے اب لگاتار پریشان کر رہی تھی اس ہتیاکانڈ کے کھلاسے کے بعد پولیس والوں نے اسی کے گھر سے ہی اسے ہیراست میں لے لیا تھا موقع پر ہوئی پوشتاچ کے بعد مینو نے اس مرڈر کی بات قبول لی تھی اور ساتھ ہی مینو کور نے یہ کہا کہ میں نے اپنی بیٹی پرابتی سنگ کو صرف اسی لیے مارا کیونکہ یہ میری سوتیلی بیٹی تھی اسی لیے میں نے اسے نہیں مارا بس میں نے اسے اسی لیے مارا کیونکہ نہ تو مجھے اپنے پتی سے پیار مل پایا اور نہ ہی اپنی بیٹی سے بس اسے سکھ چین چاہیے تھا وہ جب اس کے پتا زندہ تھے تب وہ ہمیشہ پرابتی کا ساتھ ہی دیا کرتے تھے اور اب اس کے پتا کے جانے کے بعد جو اب یہ پرابتی ہے یہ بھی اپنی منبرجی کرتی ہے بتاؤ اس بات پر مینو کور نے پرابتی سنگ کا اپنی بیٹی کا مرڈر کر دیا صرف اس چھوٹی سی بات پر حالانکہ موقع پر جو ابھی ثبوت پائے گئے تھے پولیس والے سبھی ان پہلو کی جانچ پر تال کر رہی تھی اسی کے لیے گھر کے پاس لگے جتنے بھی سی سی ٹی وی کیمراز تھے انہیں ایک ہنگالہ جا رہا تھا اور اس سی سی ٹی وی فوٹیجز میں تو پولیس والوں کو کچھ خاص نہیں ملا لیکن جو اس گھر میں سے ثبوت ملے تھے وہی مینو کور کو ارسٹ کرنے کے لیے بہت تھے ساتھ ہی اس گھٹنا والی رات کیا مینو کے ساتھ کوئی اور بھی اس ہتیاکان میں شامل تھا ادھر ایس ایس پی نویدی تا ککریتی کا یہ کہنا ہے کہ اروپی مینو کور پوشت آج میں صرف ایک ہی بات کو دھرا رہی ہے کہ اسے اپنے کیے پر کوئی بھی پچتاوہ نہیں ہے اس نے جو کچھ بھی کیا بلکل خوش و حواس میں کیا اور بلکل ٹھیک کیا مینو نے پولیس والوں کو یہ بتایا کہ زندگی میں اسے کبھی بھی سک نہیں مل پایا کبھی پہلے پرابتی کو لے کر اس نے اپنے پتی کے تانے سنے اور تب بھی گھر میں جگڑے ہوا کرتے تھے پتی کے موت کے بعد پرابتی کا رویہ بھی ٹھیک نہیں رہتا تھا وہ اپنی ہی منمرضیہ کیا کرتی تھی وہ ہر سمیں اسے یعنی کی مینو کور کو پریشان ہی کیا کرتی تھی ایسے میں جو ہوا اسے اس بات کا کوئی بھی افسوس نہیں ہے پرابتی سنگھ کی ہتیا کے بعد اس کے ننی حال سے بھی رشتے دار انساری مارک ستیت گھر پر پہنچ چکے تھے ان کے ساتھ کو الگ لگ کر دیا یہاں پر پرابتی کے ننی حال کے رشتے دار اروپ یہ لگا رہے تھے کہ مینو نے پروپرٹی کو لے کر پرابتی سنگھ کو مار ڈالا ہے اصل میں کیا تھا اب یہ تو صرف وہ مینو کور ہی جانتی تھی اب ایک بات دیکھنے پر تو یہ بھی لگتا ہے کہ مینو کور سچ بول رہی ہے شاید اس نے صرف اسی چھوٹی سی وجہ سے اپنی بیٹی کو مار ڈالا سچ میں اس دل دہلا دینے والے ہتیا کانڈ کے بارے میں اس سوتیلی ماں کا چہرہ اس کی سچائی سامنے آ چکے تھی جو عام طور پر ہورر کہانیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے سچ میں لوگ آج کل پتہ نہیں لوگوں کی منٹالیٹی کیسی ہو چکی ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر آج کل مرڈر کرنے لگے ہیں پر پرابتی کو صرف اس بات پر مارنا یہ کچھ ٹھیک نہیں تھا ماں تھی اگر اسے پیاسے سمجھاتی تو کیا پتہ وہ مان بھی جاتی پر ایسا کچھ نہیں ہوا اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی اڑتا ہے کہ شاید اس نے پروپارٹی کے لیے ہی اپنی بیٹی کو اپنے راستے سے ہٹا دیا اب سچ کیا تھا یہ تو دینو کور ہی جانتی ہے آپ بتائیے آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کیا آپ نے پہلے کبھی اس ٹوری کے بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور اگر آج آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیے گا میری انسٹیگرام آئیڈی یہ رہی سکرین پر اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے جائیے جلدی سے انسٹیگرام آئیڈی کو فولو کر لیجئے خیر پچھلی ویڈیو کا شاوٹ آؤٹ اتکرش دیشائی کو کمنٹ پک میں ٹو گیڑے شاوٹ آؤٹ ان نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور چکا دینے والی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ